اسلام علیکم ویڈیو جی ٹی اے فائف بھائی لوگ لازم ویڈیو میں ہم لوگوں نے کی تھی جولیری روبری تو اس کے بعد ہم پورے لو سینٹوس کے نیوز چینلز پر چھا گئے تھے لیکن یہ ایک کہاں سے ہم نہیں جانتے بندہ آتا اور اس کے بعد ہمیں تھوڑا سا بلیک میل کرنے لگتا ہے کہ مجھے پتہ تم لوگ ابھی کیا کر کے آئے ہو تو اس کے بعد مایکل اس کو ایسے پریٹینڈ کرتا کہ جیسے اسے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں اور اسے اگنور کرتا ہے لیکن بندہ بہت ہی زیادہ عقل مند ہوتا ہے فرینکلین بھی پورا ساتھ دیتا ہے لیکن بندہ اسی وقت نیوز چینل آن کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے تم وہاں پر ایک ایویڈنس چھوڑائے ہو کہ وہاں کا جو گار تھا اس نے تمہیں پہچان لیا اور وہ تمہیں اچھی طرح جانتا ہے لیکن مایکل کو اس چیز کی کوئی فکر نہیں مائیکل کہتا میرا کام ہو گئے مجھے پیسے مل گئے ہیں مجھے کسی چیز کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو ہماری سٹوری یہاں پر ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد آتی ہے انٹری ٹریور کی تو یہی سب کچھ جو نیوز پر چر رہا تھا تو ٹریور سب کچھ سن رہا تھا ٹریور کوئی اور نہیں مایکل کا ایک پرانا دوست ہے تو اس کے بعد ٹریور یہاں پر اپنی وین میں کچھ کام میں بھیجی تھا تو اس کے بعد جونی آجاتا ہے تو جن لوگوں کا جونی کا نہیں پتا جونی یہ جی ٹی اے فور کا کریکٹر ہے یہ بھی ایک گینگسٹر ہوتا ہے یہ بھی بہت بڑا گینگسٹر ہوتا ہے لیکن ٹریور سے بڑا نہیں تو یہاں پر ٹریور اس کی گل فرینڈ کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے تو اتنے میں یہ موقع پر آگے پکڑ لیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ گرو جی what are you doing گرو جی this is not good ہمارا مال آپ کھا رہے ہیں that's not good گرو جی خیر اتنے میں ان کی آپس میں خب شب چل رہی ہوتی ہے تو ٹریور اسے سمجھاتا ہے بھائی یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو غلط سوچ رہا ہے تو سب لوگوں کو سمجھا گئی تھی کہ ٹریور کا دماغ تو گھوم چکا ہے تو وہ اسے دھلاسہ دیتا ہے تھوڑا سا دھلاسہ کیا دینا ہے اس کے بعد بھائی جان اپنی اصلی رنگ دکھائے گا ٹریور اور یہ دیکھیں گلے لگا اور اس کے بعد یہ بھائی کو پٹکا سیدھا زمین پر اور اسے اتنی بری موت مارتا ہے نا دے کے پاؤں سے پاؤں کے ساتھ میں تھڑے مار مار کے نے گریب کا پورا مو پچکا دیا ہے ایسے قیمہ نکال دیا نا بس نہ پوچھے باقی جو کھڑے ہیں وہ سب کی پھٹی پھڑی ہے اس ٹائم ڈرے ہوں ہیں کیونکہ یہ بندہ بلکل دماغ سے ہی فارے گئے اسے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں اسے بس جو کرنا ہے وہ کر دے گا اگر کچھ نہیں کرے گا تو چپ کر کے چلتا رہے گا تو خیر یہاں پر اس نے جونی کو مار دیا جونی بھی ایک گینگسٹر ہے تو جونی کی بھی اچھی بلی گینگ ہے تو ٹریور اس کو مارنے کے بعد جاتا ہے اس کے باقی گینگ ممبر کے پاس کیونکہ اسے پتا ہے اب اس نے اسے مار دیا تو وہ اسے چھوڑیں گے نہیں اس سے پہلے کہ وہ اسے پکڑائیں یہ جا کے انہیں ہی فنش کرنے کا سوچتا ہے تو خیر یہ ہم بیٹھ گئے اپنے ڈالے پہ اور اپنے یہ دو لنگوٹیاں یار کو لیا ایک کزن اور دوسرا لنگوٹیاں یار ہے خیر بیٹھ جائے بھائی تجھے کیا ہو گیا تو خیر فی الحال ہم جا رہے ہیں اس وقت گریپ سیڈ پہ تو وہاں پر ان کا اڈا ہے پہلا اڈا ان کا وہاں پر ہے جونی کے جو مطلب کے چھوٹے موٹے جو اس کے بندے ہیں وہاں پر ہیں وہاں پر جانا ہے اور انہیں مارنا ہے لیکن وہاں پر ہمارے ساتھ کچھ اور ہی ہوگا ادھر جا کے پھر ٹریور کا دماغ گھوم جائے گا وہ یہ بندہ انہیں اتنا ڈرائے گا نا کہ وہ لڑنے کی بجائے وہ وہاں سے بھاگ جائیں گے کوئی کسی قسم کی ان کی لڑائی وغیرہ کا کوئی موڈ نہیں وہ بلکہ بھاگ کے اپنے دوسرے اڈے کی طرف نکل جائیں گے تو فی الحال ہم پہنچ گئے ہیں ان کے اڈے پہ تو یہاں پر کلاسک بائک دیکھنا باقی چھوڑا فل گینگ بینگ والا محول ہے ہر بندے کے پاس ایک سے ایک بڑھ کر وہ ک ہول والی بائک ہے خیر یہ یہاں پر بھائی شروع ہو گیا پھر دوبارہ کہتا ہے میرے چڑھو اس پر کوئی ٹینشن نہیں ہے مجھے میں نے تمہارا لیڈر مار دیا ہے تو مجھے تم لوگوں سے بھی ڈر لگتا ہے یہ دیکھیں اب وہ انہیں چڑھانے کے لیے نا اپنے اشیو سے بات کر رہا ہے کہ میں نے اشیو سے اسے مارا ہے وہ اس کے اندر ہے وہ اسی قابل ہے یہ گوشت کا چھوٹا سا ٹکر لگا ہوا ہے حرامی بہت حرامی بندہ ہے یہ ٹریور تو خیر یہاں پر مطلب اس طرح کا بہیو کرتا ہے اگلے بندوں کی تو بھائی پھل پھٹی آتی ہے وہ لڑنے کے بجائے وہ بھائی نکلنے والی کرتے ہیں کہتا ہے یہ بندہ ہے جن ہے کس کے ہم سامنے آگئے ہیں تو خیر یہ کہتا ہے کہ انہیں بھی نہیں چھوڑنا یہ ان کے پیچھے لگ جاتا ہے دو بائک اور ایک وین خیر ہم ان کے پیچھے پیچھے یہ کراکرم کی پہاڑوں میں گز جاتے ہیں ایک بندہ تو ہم یہاں پر راستے میں ڈاؤن کر لیتے ہیں اس کے بعد بس یہ کراکرم کے پہاڑ پ لالت والا یہ راستہ تھا ہمیں پتہ ہم نے کس طرح یہ کیا خیر یہ بندے ہم سے پکڑے تو نہیں جاتے لیکن جو ہمارا مین کام ہوتا ہے یہ بائک والا ہم گرا لیتے ہیں وہ جو وین والا ہے نا وہ اپنے دوسرے اڈے کے پاس لے جاتا ہے اس کا مین جو موٹیف ہوتا ہے نا کہ انہیں ان سے فائٹ نہیں کرنے میں نے میں نے بس انہیں کسی نہ کسی طرح نا دوسرے اڈے کے پاس لے کے جانا تو خیر وہ اپنے کام میں کامیاب ہو گیا وہ ہمیں ادھر لے آیا گسیڑ کے جیس اسے بھی زلیل کرنے کے بعد تو یہاں پر بس فائٹ شروع ہوگی یہاں پر ان کی کوئی سو سے اوپر بندہ اور ہم تین لوگ ٹریور تو مار مار کے تھک گیا لیکن یہ بندہ تھکتا بھی نہیں ہے نا یہ جتنا بندے مارتا ہے اس کا سٹیمنہ اور زیادہ انکریز ہوتا ہے یہ اس گیم کے اندر پتہ نہیں انہوں نے کیا سیٹ اپ کیا اس کا تو خیر یہاں پر یہ بندے آ رہے ہیں اور یہ سامنے سے دو بچ گیا یہ ایک اور آ رہا ہے امید ہے اسے تو لگی جائے گی اسے بھی نہیں لگی چا کوئی نہیں اب تو ل یہ یہ ہیٹ شروع یہ والا صحیح لگا بلکل پر فیکٹ لگا نا مطلب کے تو یہاں پر مطلب کے ہم نے ان کے دو بندے ڈاؤن کر دی ہیں یہ ایک اور آ رہا ہرامی او بھائی مجھے پیچھے سے کوئی گولیاں مار رہا میرے کر لیفٹ سائیڈ پر کوئی بندہ آ گیا میرے مجھے پتہ نہیں چلا اور ابھی ایک یہاں پر وین بھی گزرے گی ہمیں اسے بھی گرانا ہے یہ رہ یہ رہ حرامی اچھا تو یہ رہ اب یہ سے پڑا او بھائی ہیٹ شروع بلکل پر فیکٹ ہیٹ چھوٹ تمہارے بھائی گا تو خیر یہ بندے یہاں پر تو ہو گئے فینش اب ہمیں انتظار ہے اس وین کا جس جو ان کا مین بندہ ہے وہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا تو اسے یہاں پر ہی روکنا ہمیں اسے مطلب کے اس ایرے سے باہر نہیں جانے دینا گاڑی تو روک لی ہم نے بندہ لیکن بچ گیا یہ رہ حرامی او بھائی ریلوڈ آ گیا تو یہ رہ یہ تھوڑا سا بس ہیٹ دکھا دینا تھوڑا سا وہ نکلا یہ نکلا یہ گیا خیر یہ تو گیا اس کو تو مار دیا اب دیکھتے ہیں آگے کوئی آتا ہے کہ نہیں تو یہ بھائی بہت بڑا ان کا ایریہ تھا پورا فل محول گینگ بینگ والا انہوں نے یہاں پر سین بنایا ہوتا کوئی ہر بندے کے لیے ان کے ایک کوارٹر وغیرہ سارا جو بھی ان کا کالا کام ہے سارا کچھ ادھر ہی بلیک منیش نہیں سب کچھ سین ادھر ہی ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ جو بھی ہو گئے اپیسوڈ اس میں ہم یہاں آکے روبری بھی کریں گے ان کا جو مال شال ہے وہ سارا اٹھائیں گے تو خیر یہاں پر ہمیں کافی بندوں نے گھیر لیا یہاں پر دیکھتے ہیں کیا سینہ ہے وہ بھائی یہ تو بالکل ہی نزدیک آ گیا تھا اوکے اچھا یہ تو گیا ابھی پیچھے ہو رہا ہے کہ مجھے گولیاں کہاں سے پڑ رہی ہیں اچھا بھلے میں کور میں بیٹھا ہوں پھر بھی مجھے پڑ رہا ہوں بائیکس دیکھیں بائیکس تو واقعی بلکل زہر ہیں اوکے یہ بندہ رہا اچھا یہ مار رہا تھا اتنی دیر سے چلو یہ تو فینش ہوا ابھی میرے خیال رہتے ہیں ان کے کدھر ہیں میپ پر ایک ہی نظر آ رہا لیکن وہ بہت دور ہے وہاں پر آنا میرا بلر ہو رہا ہے اگر میں ایم کرتا ہوں اتنے میں وہ مجھے گولی مار دیتا ہے اس لئے میں اس کو چھیڑی نہیں رہا کیونکہ مجھے پتا ہے اگر میں نے اسے مارنے کی کوشش کینا اس نے مجھے مار دینا اور میں پھر دوبارہ شروع سے اسی جگہ پر پہنچ جاؤں گا میں دوبارہ زلیل نہیں ہونا چاہتا خیر تو یہاں سے فیلحال ہم یہاں پر انتظار کریں گے کہ شاید وہ خود ہی ہمارے نز دی گائیں گے دی لوسٹ یہ بھائی ان کے گینگ کا نام دی لوسٹ ایم سی تو خیر یہ بندہ ہمارے سامنے آیا اور اس سے تو گیا یہ ابھی دو بندے تین بندے ہو رہے ہیں ان کے انہیں فینش کرنا اور اس کے بعد تقریباً ان کا ہے نا پورا گینگ ختم ہو جائے گا پھر ان کے رہ جائیں گے خبری جو مطلب کہ ٹرائور کی سارے انفورمیشن وغیرہ انہیں دیتے تھے اور لیک کرتے تھے بتاتے تھے کہ بھائی جان آپ کا بندہ ادھر ہے جو ان کے مطلب کے مین بندے ہیں جو انڈرکور گیم کرتے ہیں ان کا کوئی سین نہیں ہے گینگ وغیرہ میں باہر بیٹھ کے صرف ساری پلاننگ وغیرہ سناتے ہیں کہ بھائی یہ کر لو یہ کر لو اور بھائی سامنے آجا یہ بندہ سامنے ہی نہیں آرہا میپ پہ نظر آرہا لیکن سامنے پتہ نہیں کیوں نہیں آرہا اب نظر آئے گا میں تھوڑا سا ڈر کے کھیر رہا ہوں کیونکہ میں تھوڑا سا زلیل ہو گیا ادھر کھیلتے ہوئے تو اس لیے میں نہیں چاہتا یہ آگیا سامنے کور میں رہ دول کی طرح کھیر رہا ہوں فل ٹی پی پی لے کے او بھائی تو کہاں بھاگ رہا ہے اوہ رک جا رک جا اسے لگ گئی ہے اب یہ دیکھو پیچھے سے آگیا ادھر کا یہی سین ہے میں ایک کو مارتوں پیچھے سے دو تین اور آجاتے ہیں اتنے بندے نہ کوئی سین ہی نہیں تو خیر یہاں پر ان کو ابھی بندے کافی رہتے ہیں لیکن ہم نے جو مین بندہ مارنا تھا وہ تو ہم لوگوں نے دیا مار یہاں پر ہماری گیم ہوگی ہے فنش تو اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہے اور اب ہمیں ج بندہ ہے اس کا بیچ کے اوپر ہوتل ہے پہاڑوں کے درمیان بھائی نے بڑے لیول کا وین ہوتل بنایا ہوا ہے تو وہاں پر جا کے ہمیں اس سے ملنا اور اس کے ساتھ تھوڑا سا کرنی ہے گپ شپ اور اس کو گپ شپ تو کیا سیدھی بات ہے جا کے اسے مار نہیں ہے تو کیونکہ وہ بندہ ہماری جتنی بھی انفرمیشن تھی ٹریور کی وہی لیک کرتا تھا لیکن ٹریور اگنور کر رہا تھا سب کو چھوڑ کے لو سینٹوس چھوڑ کے ٹریور ان جنگل میں آ کے رہنے لگیا کہ میں نے سب کو چھوڑ دیا لیکن دماغ پھرا ہوا بندے کا دماغ سے یہ بندہ بلکل ہی پیدل ہے لیکن یہ بندہ ہے مائیکل کا دوست اس کو جو ابھی اصلی خار اس بات پہ ہے کہ مائیکل نے اکیلے اکیلے روبری کر لی جولری شوپ والی اور اسے بلایا نہیں کیونکہ پورے لو سینٹوس میں اب اس کا نام تو ہر جگہ بور رہا ہے اور اب اسے اسی چیز کی ٹینشن ہے کہ بھائی اس کا نام بور رہا اس نے مجھے کیوں نہیں بلایا تو خیر اسی چکر میں ابھی اس کا یہ کریکٹر پلے کر رہے ہیں او بھائی اس اس کے پورے ہوتل کو ہمیں گرانا ہے اس کے ساتھ ہی وہ غریب چیختا رہے گا کہ بھائی نہ کرو کچھ نہ کرو لیکن کہاں ٹریور ہے اس کا نام بھائی اوکے یہ گیا یہ فل پوش او بھائی ظلم ظلم غریب بندے پر ظلم ظلم تو نہیں خیر خود حرامی ہے وہ بھی آگے والا ہی گینگسٹر ہے یہ خود گینگسٹر ہے یہ تھوڑا بڑا گینگسٹر ہے یہ ون مین آرمی ہے وہ سالح حرامی کافی سارے حرام زادہ ہی کٹے ہوئے بس یہاں پر ان کی کنورنسٹریشن سراد ہو گئی ہے کہ بھائی تُو نے پتا یہ سب کیا کیوں تو کیوں بتاتا تھا میری ساری انفرمیشن کیوں ان لوگوں کے سامنے لیک کرتا تھا باقی چھوڑو میرا ٹیم میمبر چیک کرو پیچھے بڑھو قبر میں لاتے ہیں اس بندے کی لیکن پھر بھی بندہ پورا ساتھ دیتا ہے جتنے بھی آگے میں نے جتنے بھی آگے پٹھے سدھے کام کرنے بندہ ہمارے ساتھ رہے گا اچھا تو بھائی اب اس کا کیا کرنا تیرا کیا ہوگا کالیا اسے مارنا چاہیے یا نہیں پ دل کر رہا نہیں مارتے اس کو تھوڑا سا اور اڈر آتے ہیں اور اڈر آتے ہیں باقی چھوڑا پانی کا آپ لوگ چیک کریں گرافکس اسے ماریں نہ ماریں کیا کریں کیا کریں میری خیال سے تو اسے مار ہی دینا چاہیے کیونکہ اگر اسے نہیں ماریں گے تو کہا کہ کام ہی نہیں بڑھا لو بھائی کا کام لگا دیا ایک اور ہونی چاہیے اے دھڑم کیا بات ہے ریپیٹر کا بھی اپنے ہی مزہ ہے خیر یہاں پر ہمارا مین کام ہو گیا یہ پورا جونی کا گینگ جتنا بھی ہم لوگوں نے فنش کر دیا ہے آپ لوگوں کو اگر جونی کا نہیں پتا تو جی ٹی اے فور کا وہ مین کریکٹر اور مین ویلن جس طرح ٹریور اور مائیکل ہے اسی طرح وہ بندہ بھی بہت بڑا گینگسٹر ہے جی ٹی اے فور میں تو اس کے بعد اس کا تھوڑا سا پارٹ انہوں نے اس گیم میں شفٹ کر دیا ہے تو امید ہے بھائی آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی جاتے ہو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں اور ہم ٹریور کا اور گیم پلے کریں گ